آج جو فائنل لسٹ آ چکی ہے ہم وزیر داخلہ جناب عمیر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پچاس لاکھ گھسپیٹی آسام میں ہیں اب وہ جھوٹ بول رہے تھے یہ نرسی سچ کہہ رہی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر گزر اندرجیج گپتہ انہوں نے کہا تھا کہ چالیس لاکھ اللیگل لوگ ہیں اس کے سینہ نے کہا تھا کہ پورے آسام کے ڈسٹرکس مسلم میجورٹی ہو جائیں گے سری پرکاس جیسوال جبھی بھی ہیں کانپور کے سانسد رہے چکے ہیں اور ایم او ایس ہوم تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پچاس لاکھ اب یہ سب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ نے جو ایک ایک کیا بولتے ہیں میت کھڑا کیا تھا جو ہوا کھڑا کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا ابھی اب تو اسے انیس لاکھ کا نمبر ہے اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسام کے بی جے پی کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہا چراخپا ہو چکے ہیں بے بے انہا بالکلی فرسٹیشن کا شکار ہیں وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم انہار سی نہیں مانیں گے ہیمن تو بی سو شرمہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم بی جے پی سے کہنا چاہیں گے کہ اب آپ لیجسلیشن نہیں لاسکتے نہیں لانا چاہیے آپ کو اس کو ختم کریے اس کو آپ نے غیر ضروری طور پر اب اور کسی کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے اس کو بند کریے انیس لاکھ کا نمبر بہت بڑا نمبر ہے جتنے آسام کے میں اپنے ہمارے دوستوں سے ذمہ دار لوگوں سے بات چیت کیا ہوں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ماں واپ کا نام آیا ہے ان کے ان کے بیٹا اور بیٹی کا نام نہیں آیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اگر فورنرز ٹریبنل جوڈیشیس وے میں آگ کرے گا آربیٹری طریقے میں نہیں تو یقیناً یہ نمبر بھی اور گرے گا مگر ہمارے دیش کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے ایک سو بیس دن کا تو ٹائم ہے اپیل کرنے کا اور انیس لاکھ میں تین لاکھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی ڈاکومنٹس نہیں سب میٹ کیے تو وہ بھی سب میٹ کریں گے مگر آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے کتنے مرتبہ اس نئی سرکار بننے کے بعد فورن افیر ایکسٹرنل افیرز منسٹر جے شنکر صاحب ہوم منسٹر رمیش شاہ نے بنگلہ دیش کے منسٹر سے بات کی چلیے دیش کو بتائیے آپ نے ان سے پوچھا کیا بنگلہ دیش سے ان کا کیا کریں گے آپ اوٹ لیتے ہوگا تو آپ نے کہا تھا کہ دیمک ترمائٹس کہا تھا ہٹلر ہٹلر نے بھی کہا تھا اس زمانے میں یہودیوں کو کوکروش کہا تھا آپ نے ترمائٹ کہی دیا اب بتائیے آپ نے جو بنگلہ دیش کے منسٹر سے دو مرتبہ آپ نے باتشیت کی اس مسئلے کو اٹھایا آپ نے اور اب پھر آپ کے آسام کے لوگ مطمئن نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پورے دیش میں لائیں گے دیکھ لیے یہ یہ اس سے سبق حاصل کریے یہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے ارے چھوڑیے نا جو ان کو ان کو ارے یہ دیکھے بی جے پی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے نا کھن لو پڑھو دیکھو اس کو جو نارسی آیا آسام میں سپریم کورٹ مونیٹرڈ تھا یہ تو آپ تو بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے آپ کیا بی جے پی مطمئن ہیں انہارسی سے کہہ چلی کہہ یہ بتائیے بی جے پی کے بڑے منطری آپ پریشان ہیں سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے انہارسی کے فائنلز آنے ہیں بی جے بی خود پریشان ہے آپ اس کو مت کریے اس آسام کا آپ دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کرنا چاہتے تو آپ آپ ہی کو شرمندگی ہوگی آپ ہی کو پولٹیکل ایمبریسمنٹ ہوگا کہاں نکلے گا یہ سب آپ نے پورا ایک جنگل کو یہ کہاوت ہے انگریزی کی پورا جنگل کو جلا دیا ایک ایک چوہے کے لیے آپ نے کیا نکلا آپ کو پہاڑ کھوڑ کے چوہ بھی نہیں نکال پائے آپ یہ انیس لاکھ میں نمبر اور کم ہوگا دیکھنا آپ مگر اس کے باوجود بھی اتنے لوگ کیا کریں گے آپ خود سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ فورنرز نہیں ہیں جن کا نام نیا فورنرز نہیں ہے ان کو ایک سو بیس جن کا ٹائم میں سرکار کہہ رہی ہے فورنرز ٹیبلنڈ ڈیکلیئر کرے گا اس کے بعد کیا کریں گے پھر آپ کہاں رکھیں گے ان لوگوں کو آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کہ کتنے باچیت ہو رہی ہے اس پر کتنی تنخید ہو رہی ہے ہندوستان کے اوپر یہ سوچنا چاہیے موسیقی